اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یهدے للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاو سبناهم بزنوبهم ونتبعوا علا قلوبهم فهم لا يسمعون تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتوهم ورسلهم بالبینات فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل قذالک يدبعوا اللہ علی قلوب الكافرین صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت تو سوئے آراف کی دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل گیا جن کی آئے نشانات سو اور ایک سو ایک ہے آیت نمبر سو کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اس بات سے ان لوگوں نے جو پہلے کے مالکوں کے بعد اب زمین کے مالک ہوئے ہیں یہ سمق نہیں سیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر کفر کے نشان کی مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سن سکتے آیت نمبر سو کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ اتنی سے بات سمجھ لیں کہ اگر خدا چاہے تو کسی وقت بھی ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے مصیبتوں میں مبتلا کر دے یہ فصل خطاب میں لکھا ہے اور تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا قانون یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں سورجی طرف سے بند کر لیتا ہے اس تک آفتاب کی کوئی کرن نہیں پہنچتی اور اصول کافی کہ باب الزنوب میں لکھا ہے کہ روایت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے اگر توبہ کر لی تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر زیادہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پچھا جاتا ہے پھر وہ انسان نیکی کی طرف نہیں رجوع کرتا اجزان محترم خدا کے آسماء حسنہ بے شمار ہیں انہی میں ہے اے وہ خدا کے جس کی حیبت سے ہر چیز آجزی کرتی ہے انسان کی زندگی کا مقصد قرب پروردگار ہے اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے جب انسان اپنے پروردگار کا قرب چاہتا ہے تو اس کی رضا و خوشنودی کے لیے ہر کام انجام دیتا ہے چاہے اسے خود کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے پھر واجبات کی ادائیگی محرمات و کناہوں سے پرحص کے ساتھ مشکوک چیزوں سے بھی پرحص کرتا ہے دیندار لوگوں کے اعصاب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرحصگار ترین انسان وہ ہے جو مشکوک و مشتبہ چیزوں سے بھی پرحص کریں عبادت گزار ترین شخص وہ ہے جو واجبات وہ فرائض کو انجام دے زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو چھوڑ دے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ ہے جو گناہوں کو تر کر دے یا من انقاد کلو شئیم من خشیتے اے وہ خدا کے جس کے خوف سے ہر چیز اس کی تابداری کرتی ہے قصب رزق حلال عبادت ہے اور اس کے لئے کوشش اور جد و جہد کرنا واجبات میں سے ہے لیکن اس کی ایک حد ہے کیونکہ جتنا رزق انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا انسان جتنی بھی کوشش کرے اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتا حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس رزق کی زمانت دی جا چکی ہے وہ تمہیں فرائض پر عمل کرنے سے نہ روک دے اب میں آیت نمبر ایک سو ایک کی دوبارہ تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک القرآن قصو علیک من انبائہ ولقد جاعتہم رسلہم بالبینات فما کانو لیؤمنو بما قذبو من قبل قذالک یدبعو اللہ علی قلوب الكافرین اس آیت میں دلوں پر مہور لگنے کا مطلب بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہور لگا کر ان سیوں ایمان کی صلاحیت اس لئے چھین لی کہ انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے کفر کی زندگی اختیار کر لی تھی تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی توفیقات ملنا اور چھین جانا سب ہمارے اپنے طرز عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے یہ آیت خدا اندر عالم کے عدل کی دلیل ہے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر معالم میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے کسی کے دل پر مہور لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے جاہل تاثبات اور اگراز کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر اپنی اس حق دشمنی اور حد دھرمی کی وجہ سے وہ اور الہشتہ ہی چلا جاتا ہے پھر کوئی دلیل کوئی مشاہدہ کوئی سزا کوئی نام کوئی تجربہ اس سے حق قبول کرنے پر امدہ نہیں کرتا تفسیر ابن کثیر اور تفسیر معالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کا لفظ البینات دلائل موجزات دونوں پر حاوی ہے مدارک میں لکھا ہے کہ یہ بات قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ جب بندہ اپنے ارادے سے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے تو خدا اس کو اسی راہ پر جمع رہنے دیتا ہے یعنی اسی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس کی زد اور حق دشمنی کی وجہ سے اپنی توفیقات سلب کر لیتا ہے اس طرح ان کے دلوں پر مہور لگا دیتا ہے تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کی حق دشمنی کی روش ہمیشہ سے رہی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی گمراہی پر زیادہ غم نہ کریں لوگوں سے مراد پچھلی قومیں ہیں جو خدا کے عہد و پیمان کو ہمیشہ سے توڑتی رہی ہیں اہد سے یہاں مراد عہد کا پورا کرنا ہے اس قسم کے حضف مضاف کی مثالیں قرآن میں اکثر موجود ہیں تفسیر کبیر میں بقول حضرت ابن عباس لکھا ہے کہ اہد سے مراد یوم میساق کا اہد ہے جو خدا نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب وہ ذروں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سلم میں تھے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ مسئبتوں میں مبتلا ہو کر ایمان لانے اور اپنی اصلاح کرنے کا اہد کرتے ہیں لیکن مسئبت دور ہو جانے کے بعد اپنا اہد توڑ دیتے ہیں اور پھر کفر اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں یہ تفسیر بیداوی اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے عالم الزر میں تمام اروہ کو اپنی توہید و رسالت و ولایت کے قرار کی دعوت دی تھی تو جن اروہ نے وہاں قبول کیا تھا وہ یہاں بھی قبول کرتے ہیں اور جنہوں نے وہاں انکار کیا تھا وہ یہاں بھی انکار کرتے ہیں عزیزان محترم ہمارے گروپ میں ایک خاتون میری بہت مدد کرتی ہیں ان کا نام فرہت حسین ہے کل شب میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آج ان کی نماز جنازہ نماز زہرین کے بعد اسلام آباد میں شاید مسجد امام جعفر سادق علیہ السلام میں وہاں ادا کی جائے گی تمام اومنین سے گزاری سے کہ ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آج شب میں ان کے لئے نماز وحشت پڑھیں اور ان کی یہ بیٹی فرہت حسین بہت ماشاءاللہ دینی کام کرتی ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کی والدہ مرہومہ کے نام سے ایک گروپ تشکیل دوں جس کا نام رکھوں واضح نصیحت اس گروپ میں جو لوگ بھی اپنے کسی بزرگ کی نصیحت کو بیان کرنا چاہتے ہوں وہ مجھ سے رابطہ کریں اور اپنی آواز میں آڈیو میں اس کو ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسے اپنے گروپ میں چلا دوں تو مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے مرہومین کو یاد رکھیں اور جن مرہومہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کے لئے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیں اور آج شب میں ان کے لئے صدقہ بھی دے دیں اور ان کے لئے ممکن ہو تو نماز وحشت بھی پڑھ دیں اور جو حضرات اپنے کسی بزرگ کی واضح نصیحت کو بیان کرنا چاہتے ہوں وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ